یہ سب سے پہلے تو بھائی یہ آگیا ہمارا پاک فین کا پھنکا یہ اس کی شیپ ہے بل کی بچت کے لئے ہم یہ پھنکے لے کے انرجی کو سیپ کرنے کے لئے جتنا یہ تین پھنکے انرجی جلائے گی اور سمجھو آپ کو اب دیکھتے کہ کیا ہوا گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ڈیلی سوشل ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید سلمان ناظرین آج ہمارے پاس پڑے ہوئے پاک فین کے بارہ والد کے ایسی او ڈی سی پھنکے آج ہم ریویو کرنے والے ایسی او ڈی سی پھنکوں کا ہم اسے کمپائر کرے گے بجلی کے پھنکوں کے ساتھ میں آپ کو اس کو کمپائر کر کے بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس پھنکے کا کیا فائدہ ہے اس پھنکے کی نزبت سے ٹھیک ہے ہم نے اس کو کمپائر کرنا ہے اس کے والد آپ کو بتانے اور اس کو انبوکس کرے گے بلکل نہیں ہوئے نیو ٹچے میں اپنے گھر کے لئے لے کے آیا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی اس کا فائدہ بتایا جائے میں تقریباً تین فنکے لائے ہوں دو یہ پڑے ہوئے ابھی ایک ہم اس کو انبوکس کرے گے انبوکس کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرے گے کہ اس کے کیا فائدہ ہے اور ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کے کیا فائدہ ہے اور اس کی ورنٹی اور اس کے پرائز اور جو اس کی تفصیل ہے ٹوٹل وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر ایک کو اب ہم انبوکس کرتے ادھر دو پڑے وہ ایک کو ہم اٹا لیتے کہ تھوڑی آسانی ہو آپ کو بھی سمجھنے میں یہ ایک کو ہم نے سائٹ پر رکھ دیا ٹھیک ہے اور ابھی تو ہمارا خیر اس کے تاتھ کام نہیں ہے اس کو بھی ہم بعد میں پہلے یہ آگیا اس کا بوکس یہ بھی آپ کو میں بتا دوں یہ دیکھ رہا ہے یہ بلکل ابھی سیل ہے اس کو ابھی تک میں نے کھولا نہیں ہے اب اس کو میں کھولتا ہے اس کو بھی انبوکس کرتے اور دیکھتے اس کے اندر کیا ہے اور آپ کو ٹوٹل بتاتے کہ کتنے وارڈ لیتا ہے دوسرے پھنکے کی نزبت اس میں کتنی سہولت ہے اس کا بوکس کھول کے دیکھتے اس کے بوکس کے اندر کیا ہے اس کو میں سیزر سے کٹ رہا ہوں بہت سخت ہوا ہے اچھا بارہ وارڈ کے اندر بہت سے پھنکے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو رویال بھی مل جائے گا راڈو بھی مل جائے گا لوکل کمپنین بھی ملے گی اور ہم لوگوں نے پاک فین لیا کیونکہ ہمارے کو اس ٹیم پہ یہ سمجھ میں آ رہا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھو ابھی میں نے اس کا دبا کھول دیا بوکس کھول دیا ابھی میں اندر سے نکالنے والے اس کے اندر کیا ہے یہ سب سے پہلے تو بھائی یہ آگیا ہمارا پاک فین کا پھنکہ ٹھیک ہے ابھی ہم نے باہر نکال دیا ہے اور یہ آپ کو پتہ یہ اس کے اوپر کوپی لگتی ہے ٹھیک ہے باقی اس کے بوکس کے اندر دیکھتے ہیں اور کیا یہ اس کے بوکس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگانے کا طریقہ جو بھی اس کا ہے اس کے اوپر لکھا ہے ٹو ٹوئنٹی اور بارہ وارڈ ٹھیک ہے اب یہ ہوگی ابھی بوکس کھول سیڈ پہ کرتے گیا ہمارے کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو اس کا موٹر آگئی یہ بھی ہمارے سامنے اس کی موٹر آگئی ہے اب ہم اس کو بھی کھولتے ہیں اس سے بھی شاپر اتارتے ہیں دیکھتے ہیں اندر اور کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا رموٹ ہے اے سی ڈی سی پھنکے کے ساتھ ریموٹ لازمی آتا ہے جس سے آپ پھنکے کی سپیڈ کم کر سکتے ہو پھنکے کی سپیڈ آپ زیادہ کر سکتے ہو اس کو آن بھی کر سکتے ہو اس کو آف بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ ریموٹ آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاک فین والوں کا یہ ریموٹ ہے یہ ریموٹ بھی ہم ادھر سیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور اب ہم اس کو کھولتے ہیں یہ بھی ہم نے شاہ پر اتار دیا اس سے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا ان بکس یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اچھا خاص سا پنکہ یہ اس کی شیپ ہے یہ اس کے آگے کی لوک ہے یہ آپ لوگو دیکھ سکتے ہیں پاک فین والوں کا ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھنکہ گھوم رہا ہے ہم نے اس کو کھول دیئے اب اس کے جو پر رہے ہیں اب اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی کیا موجود ہیں میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرو آپ کو میں بتاتا رہے تو آپ بولو گیا ہمیں تو بتاتا ہے پتہ نہیں اپنے گھر کے لئے لیے نہیں لیے تو میں خود بھی اپنے گھر کے لئے لائے ہوں کہ بھائی بجلی دن پر دن اور یہ مہنگی ٹھیک ہے اب یہ میں اس کا بوکس کھول دیئے اب سب سے پہلے تو یہ اس کے اندر سے یہ ملیا میں ایک ڈنڈی ٹھیک ہے اس کے بھی شو پر اتار کے آپ کو دکھاتے یہ اس کی ربڈے کھول دی ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے جب آپ چھت کے اوپر لگائے گے تو اس سے لٹکائے گے اور یہ اس کے ذاتھ کاٹر پین ہے اس کو ہم یہاں پہ سیڈ پہ رکھ دیتے اس کو بھی یہاں پہ سیڈ پہ رکھ دیتے اور یہ اب آگے اس کے پر یہ آپ دیکھیں یہ اس کے تینوں پر ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو بھی یہاں پہ سیڈ پہ رکھ دیتے اور یہ آپ دیکھ سکتے پاک فین والوں کا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم سیڈ پہ کر دیتے کہ ہمارے کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو اچھا تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ میرے اپنے گھر پہ الڈریڈی پنکے لگے ہوئے جو چل بھی رہے اب یہ پھنکے لانے کا کیا مقصد ہے یہ پھنکے لانے کا یہ مقصد ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ دو تین مہینے سے جو بجلی کے بل دھڑا دھڑ آ رہے جو بھرنے کے نہیں ہے کیوں ہوں آ رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بجلی کے یونٹ مہنگے ہو چکے اور بل دھڑا دھڑ آ رہے بل کی بچت کے لیے ہم یہ پھنکے لے کے انرجی کو سیپ کرنے کے لیے اب آپ کو میں بتاؤں اس پھنکے کے اندر اے سی ڈی سی پھنکے میں اور جو ہمارے گھروں میں بجلی والے پھنکے لگے جو صرف بجلی پہ چلتے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے یہ جو پھنکے آپ دیکھ رہو نا میرے پاس یہ اگر ہم اپنے گھر میں لگاتے اس میں اس میں کیا فرق ہے وہ جو پھنکے ہمارے گھر پہ لگے ہوئے بجلی والے وہ تقریباً ایک سو پچاس وارڈ بجلی کھاتے جب آپ اس کو اون کرتے ہو تو ایک فنکہ ایک سو پچاس وارڈ لیتا ہے اور یہ فنکہ جو آپ لے گئے آتے ہوگر آپ کے گھر پہ نہ سولر پینر ہے نہ آپ کے گھر پہ بیٹری ہے اور آپ اس کو بجلی کے اوپر چلاتے ہو تو یہ صرف پچاس وارڈ لے گا وہ ایک سو پچاس وارڈ لیتا ہے اور یہ صرف پچاس وارڈ لیتا ہے اور اگر آپ اس کو سلو کرو گے تو یہ پینتیس وارڈ پہ آ جائے گا اور اگر آپ اس کو سولر سے بیٹری سے یا سپلائی سے چلانا چاہتے ہو تو یہ پینتیس والڈ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اس کے والڈ اور اس کے والڈ میں کتنا ڈیفرنٹ آ گیا کتنا فرق آ گیا اچھا ڈیٹھ سو والڈ کا وہ ایک پھنک اگر آپ کے گھر پہ تین پھنکیں لگے ہوئے ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو آپ خود لگا لیں اس آپ بھی ہوگا ساڑھے چار سو ٹھیک ہے اگر ساڑھے چار سو گئے آپ وہ تینوں اتاعتے ہیں تین پھنکیں یہ لگاتے یہ بجلی کے اوپر لیتے پچاس والڈ تین اگر آپ یہ لگاتے پچاس 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 یہ ہوگا ڈیٹھ سو سمجھو وہ آپ نے ایک لگایا اور یہ آپ نے تین لگایا جتنا یہ تین پھنکیں انرجی جلائے گی اور سمجھو آپ کا وہ ایک پھنکہ وہ انرجی جلائے گا ٹھیک ہے جو انرجی آپ کا ایک پھنکہ جلائے گا آپ یہ تین پنکے لگاؤ گے تو آپ کی یہ انرجی جلے گی تو آپ اس سے حساب لگا سکتے گا آپ کی گھر کے انرجی میں کتنا فرق آئے گا آپ کے گھر کے بجلی کے بل میں کتنی بچت آ سکتی اور آپ کا بجلی کتنی اس میں بچت ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اب ہم نے آپ کو بتایا اس کے اندر کنیکشن ہوتے اس میں دو تارین لوگوں نے ایسی ڈی سی کی دیوی ہوتی ہے جو آپ فٹ کرو گے سولر سے بیٹری سے کسی بھی چیز سے اور ایک ہوتی ہے بجلی کے لئے ٹھیک ہے اچھا ہم جب مارکیڈ گئے تو مارکیڈ میں بہت سے پھنکے تھے میں ابھی آپ کو اس کی قیمت بھی بتاؤں گا کہ اس کی کیا قیمت تھی اور پھنکو کی کیا قیمت تھی اچھا یہ میں نے آپ کو کھول کے دکھایا اس کا سامان دکھایا اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہمارے پاس اس کا ورنٹی کارڈ پڑا ہوئے اس کے ساتھ جو ورنٹی آئی بھی ہے ابھی میں دیکھتا ہوں یہاں میں نے رکھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ورنٹی کارڈ ہے ٹھیک ہے یہ پاک فین ہالو کا ورنٹی کارڈ ہے اس کے ساتھ ورنٹی کیا آ رہی ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں یہ اس کا ورنٹی کارڈ آگیا اس کے ساتھ ایک سال اس کے کارڈ کی ورنٹی ہے جو اس کے اندر کارڈ لگتا ہے دو سال موٹر کی گرنٹی ہے ایک سال آپ کو اس کے کارڈ کی گرنٹی ملے گی دو سال موٹر کی گرنٹی ملے گی یہ جو میں لے کے آئے ہوں آج تقریباً میں تین پنکیں اپنے گھر کے لئے لے کے آئے ہوں لگے آلٹریڈی لگے ہوئے پر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اپنے گھر کا بجلی کا بل کم کرنا چاہتے اور آپ انرجی سیف کرنا چاہتے آپ چاہتے کہ ہمارے گھر کے بجلی کے بل میں کم ہی آئے تو آپ کو یہ لازمی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ اس کی قیمت ہے سات ازار تین سو سات ازار تین سو میں میں یہ لے کے آئے ہوں ہول سیل مارکیٹ سے ریٹیل میں مجھے نہیں پتا اس کی کیا قیمت ہے پر میں ہول سیل مارکیٹ سے لگے ہوں سات ازار تین سو روپے کا ٹھیک ہے اس کے جو آپ کو ایک سال کارڈ کی گارنٹی ملے گی اور دو سال موٹر کی گارنٹی ملے گی اگر خدا نہ خاصتہ اگر خراب ہو جاتا ہے کارڈ یا موٹر تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف کول کرو گے اس پرچی کے اوپر نمبر لکھا ہوگا پاک فین والوں کا ہوگے موٹر بھی ایک سال کے دو سال کے اندر خراب ہوگی وہ آئے گا موٹر چینج کرے گا ریپیر کرے بلکل صحیح کر کے آپ کو دیکھ کے لگا کے جائے گا وہ بھی آپ سے کچھ نہیں لے گا اگر یہ ورنٹی کے ٹائم کے اندر ہو تو ٹھیک اس میں یہ سب سے بڑی سہولت ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ آپ کے پاس خود آئے گا کیونکہ رویال بھی تھے اسے چھوٹی موٹے راڈو راڈو ہو گئی اور اس کے اور ایسے کئی نام کے پھنکے تھے پر وہ ان سے لگے ہزار پندر سو سستے تھے پر وہ ہم نے اسی لئے نہیں لیے کہ وہ کمپنی کے نہیں تھے اگر وہ خراب ہوگی تو آپ کو دکان پہ لے جانے پڑے گی وہاں پہ بات کرنی پڑے گی شوپ پہ اور اس کی ورنٹیاں بھی کھمتے ہیں ان کی چھ مہینے کی ورنٹی ایک سال کی ورنٹی ایسی تھی اب یہ کمپنی کا نام ہے جیسے یہ ہو گئی اور بڑی کمپنی ہیں ملت ہو گئی ٹھیک ہے یہ تھوڑے مہنگے ملتے ان سے ہزار پانچ سو کا فرق آتا ہے پر یہ کہ پائدار ہوتے چیز میں اچھی ہوتے اور آپ کے سہولت آپ کو میں نے بتائی کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے یہ آپ کے گھر پہ آئے گے آپ کو ٹھیک کر کے دے گے اور پھر واپسی جائے گے ٹھیک ہے آپ کو میں نے دونوں پھنکے کمپیر بھی کر کے بتایا ہے کہ بجلی والے پھنکہ کتنا لوڈ لیتا ہے اور یہ پھنکہ کتنا لوڈ لیتا ہے 180 وارڈ اور یہ آپ کے سامنے 50 وارڈ اور اگر آپ اس کو سولر سے چلانا چاہتے تو پھر آپ کو میں نے بتائی 35 وارڈ لے گا بیٹری سے چلا ہوگی تو بھی 35 وارڈ لے گا اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا اگر ہم اپنے گھروں کے بیٹری کا بل نیچے لانا چاہتے اگر آپ سولر لگا لے تو بیٹری لگ لے تو ایک قسم کا آپ کے پاس تو بیک اپ بھی پڑ ہوگا اور کافی حد تک آپ کی بجلی کے بلوں میں کم ہی آ جائے گی تو اب ہم اسے فٹ کرے گے مکمل فٹ کر کے اسے اوپر لگا گے آپ کو دکھائے گے اور اس کے بعد اسے چلائے گے اور دیکھے گے کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے چلنے کے بعد کیسی آوا دیتا ہے کیسی آوا نہیں دیتا ہے تو ہم آپ کو وہ بھی بتایا گے تو آئے اسے فٹ کرتے اور اوپر چلا گے دیکھتے کہ اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے تو فائنلی ہمارا سیٹنگ ہو گئی ساری فٹنگ ویٹنگ بھی ہم نے پوری کر لی اور پھنکا ہم نے آپ کے سامنے اوپر فٹ کر دیا اب باری اس کو چلانے کی آؤ اسے چلاتے دیکھتے اور ہوا کی کنڈیشن دیکھتے کیا ہے یہ بھی ہم نے اس کو چلائے اور یہ ماشاءاللہ سے پھنکا گھومنے لگ گیا ہے اب دیکھتے کہ کیا ہوا کی کیا کنڈیشن آتی ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے سپیڈ آپ دیکھ سکتے اس کی ماشاءاللہ کتنی آرہی پیاری سپیڈ آرہی اور ہوا ہوا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنی ہوا آرہی ہے یہ آپ دیکھیں اندازہ لگا سکتے کتنی ہوا آرہی ہے سارا کچھ یہ کپڑے وپڑے ہیل رہے ٹھیک ہے بڑی محنت کرنے کے بعد اور بڑے جدو جیت کرنے کے بعد یہ آپ میں آپ کو یہی ریکیمنٹ کروں گا جو پاک فین والوں کا جو پھنکا ہے نا بہترین ہوا دے رہا ٹھیک ہے بہترین یہ اس سے پہلے میرے پاس لگا ہوا تھا بلکل ہوا نہیں دے رہا تھا بولٹیج بھی زیادہ پی رہا تھا بجلی بھی ضائع کر رہا تھا اور یہ ایک سیپ انرجی بھی ہے تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہم نے آپ کے سامنے پہلے پھنکے کو فٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے پھنکے کو اوپر لگایا اور آپ کو چلا گیا اس کی ہوا بھی چیک کر آئیے بہترین ہوا آرہی ہے بہترین فنکا چل رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی بجلی کو سیف کر سکتے ہیں اپنے گھر کے بجلی کے اندر 50% کمی لائے سکتے ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے کہ ہم آپ کو اس کی ہول سیل کی مارکٹ کا بھی ریویو کر رہا ہے تو آپ ہمارے کو بتایا تو انشاءاللہ ہم آئے آپ کے لئے اس کی ہول سیل کی مارکٹ بھی ریویو کر کے دکھائے گے تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کمارا پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملے گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئی جگہ پہ تب تک کے لئے اپنے مذبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ